ہیلو دوستو ویلکم بیک آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آئیے بات کریں گے ہم لوگ اس یوٹیوب کے اندر ایک الگ طریقے کے انیلائیسس ہوگی اور بہت کچھ بیان کرے گا یہ انیلائیسس بہت کچھ اشارہ کرے گا انیلائیسس اور آپ کو مزہ آئے گا یقیناً مزہ آئے گا آپ ان تک بنے رہے ہیں اور جو نئے ہیں وہ چینل کو جو سسکرائب کر لیں 32 سیٹو پر چینل لڑنے کا اینانس کیا تھا ابھی دو تین دن پہلے اس 32 سیٹو کی انیلائیسس کرتے ہیں پہلے اور اس کے بعد ہم لوگ دوسری چیزوں پر بات کریں گے وہ جو 32 سیٹ ہے وہ کیوں کیا آخر کیا ریزن ہے کرنے کا اس پر ہے کیا چیز ہے اس 32 سیٹو میں سے 16 سیٹو پر جو ہے یعنی کہ آدھی سیٹو پر 50% سیٹو پر جو ہے وہ RCD کا قبضہ ہے جھان دینا میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سات سیٹو پر جو ہے وہ کانگریس کا قبضہ ہے اور RCD اور کانگریس اس بار دونوں ایک ساتھ میدان میں آ رہی ہیں چناؤی میدان کے اندر جبکہ BAP اور جدیو اور دوسری پاسوان وغیرہ ایک راملہ پاسوان وغیرہ کی پارٹی ہے سب ایک ساتھ آ رہی ہیں لیکن یہ بات فکس ہے کہ کانگریس اور RCD یہ ایک ساتھ چناؤ لڑے گی مہاگر بندن کے اندر باقی کون کون پارٹیاں آتی ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا وہ جب ایسی چیزیں یا افیشلی ڈیکلیریشن وغیرہ ہوگا تو لیکن بات کریں گے اس بار کے تو یہ بتیس سیٹو میں سے جو کہ اناؤنس کیا ہے گھوشنا کیا ہے ان میں سے سولہ سیٹو پر RCD کا قبضہ ہے جبکہ سات سیٹو پر جہاں وہ کانگریس کا قبضہ ہے اور جبکہ ان بتیس میں سے چاس سیٹ پر جدیو کا اور تین سیٹ پر بی جے پی کا اور تین کا ادھر کا لیکن سوال ہوتا ہے کہ ان بتیس سیٹو میں سے دس سیٹ جو ایمیلے ہیں وہ مسلم ایمیلے ہیں یعنی کہ ساتھ RCD کے مسلم ایمیلے ہیں دو کانگریس کا ہے اور ایک الگ ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو بتیس سیٹو پر اے آئی ایم آئی ایم نے اناؤنس کیا ہے چنال لگنے کے ادھران سوا کے اندر یعنی کہ یہاں پر بسیکلی جو ہوگا وہ RCD اور کانگریس یعنی کہ مہا گڑ وندن بر سے اے آئی اے آئی ایم آئی ایم کا مقابلہ ہوگا بلکل کڑے طور پر اب یہ گھاٹا نقصان کس کا ہوگا نقصان جو ہے وہ RCD اور کانگریس کا بہت زیادہ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کشنگن کے اندر جب اوب چنان ہوا تھا تو وہاں پر بھی RCD تھی وہاں پر بھی کانگریس تھا وہاں پر بھی جدیو تھا وہاں پر بھی بی جی پی تھی لیکن تکر کس کا ہوا تھا RCD اور اے آئی ایم کا تکر نہیں ہوا تکر وہاں پر جدیو اور اے آئی ایم کا بھی نہیں ہوا بلکہ وہاں پر جو تکر تھا وہ ڈائریکٹ بی جی پی بھرسس اے آئی ایم آئی ایم کا تھا اور جبکہ فرسٹ پوزیشن پر کبھل ہوتا صاحب رہتے جبکہ سیکنڈ پوزیشن پر وہاں پر سویٹی سنگ رہتی جو کہ بی جی پی کی کینڈریٹ تھی یعنی کہ مسلم بہومل ایریا ہونے کے باوجود بھی یہ اے آئی ایم نے اتنا اوٹ نہیں کاٹا جتنا اور RCD اور ججیو اور کانگریس کو لوگوں نے نہیں پسند کیا کیونکہ اس کے پاس اوپشن تھا اور انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے اے آئی ایم کے کینڈریٹ کو پسند کیا یعنی کہ جو 32 سیٹوں پر چناؤ لنے کا جو فیصلہ کیا ہے اے آئی ایم یعنی کہ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا پسٹ چلن کے اگر بات کی جائے 32 سیٹان سوا کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا بی جی پی اور کانگریس کانگریس اور RCD کا اس میں سے بہت ساری سیٹیں ہیں جیسے بیسی کوئیٹی سمستی پور بیسپی اور اس کے علاوہ آپ امام گنج کی اگر بات کیجئے تو یہاں پر جیتن رام مانجی کی سیٹوں پر بھی چناؤ جانے کا فیصلہ کیا اے آئی ایم نے یعنی کہ اب کھلے طور پر یہ انوائٹ کر رہا ہے اے آئی ایم تیار رہو اور اس کا total جو نقصان ہوگا وہ definitely 110% جو نقصان ہوگا وہ مہا گڑ بندن کو ہی ہوگا یعنی کہ وہ جو RJD ہے اور کانگریس ہے اس کو نقصان ہونے والا ہے یعنی کہ اب RJD اور کانگریس کے پاس بہت اچھا ایک politics یہاں کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک الگ طرح کے politics یہاں پر کر رہے ہیں اس بار بیہار کے اندر اور یہ politics بہت زیادہ شاید ان کو فائدہ بھی پہنچے گا کیونکہ مہا گڑ بندن کے اندر اس کو شامل کرنا مضبور ہو جائے گا یہ لوگ کیونکہ اگر نہیں مہا گڑ بندن کریں تو سب سے در نقصان جو ہے وہ انہی کو ہونے والا ہے دوسری بات کرتے ہیں جو بیہار کے اندر کہ جب بھی AIM چنو لڑتی ہے یا announcement کرتی ہے لڑنے کا تو سب سے در ان کے اوپر یہ کہہ آتا ہے سبا لڑے تو کوئی problem نہیں بیہار کے اندر بسپا لڑے تو بیہار کے اندر کوئی problem نہیں آپ لڑے تو کوئی problem نہیں لیکن جب بھی AIM لڑنے کی کوشش کرتی ہے یا یا جاری کرتی ہے یا press conference کرتی ہے تو ہمیشہ لوگوں کے سردرد ہونے لگتا ہے بہت ساری اس طرح کی پارٹیوں کو اگر بات کی جائے کانگریس کی تو آپ ان کو جتا کر کیا کرو گے گوہ کے اندر آپ نے جتایا جیت کس کی بھی کانگریس کی لیکن سرکار کس کی بنی تو بیجی پی کی بن گئی کرناٹکہ کے اندر وہ یہی ہوا جیت کس کی بھی کانگریس کی بھی سرکار کس کا بنا بیجی پی کا بن گیا مدی پردیش کا بھی وہی حال ہوا جیت کس کی بھی تو کانگریس کی سرکار کس کا بنا بیجی پی کا بن گیا بھائی جیتاتے آپ کانگریس کو لیکن وہ ویدھائک جس کو آپ جیتاتے ہو وہ اس کے اندر رہے تب تو وہ وہاں رہتا ہی نہیں ہے وہ تو شیفٹ ہو کر خرید ہو فروغت کے چک پیسے لے کر وہ بیجی پی میں شامل ہو جاتا تھا اسے پارٹی کو کیوں جیتا رہے ہو بھائی سب سے بڑا ایکزمپل یہ ہے کہ مولانا عصرہ الحق صاحب کتنا اچھے انسان تھے جو سانسد تھے کانگریس کیشن گنجی کہے کتنا اچھے انسان تھے ان کا اسٹیٹمنٹ کیا آتا ہے کہ جب ٹرپل دلاغ بل پاس ہوتا ہے کہ وہ بولنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے پارٹی سے کہ مجھے بولنے کی اجارت دی جائے میں اس کی مخالفت کروں گا لیکن اس کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے اچھے انسان اچھے ایمپی ہونے کے بوجود بھی ان کو بولانے جاتا صرف اس لیے کیونکہ وہ کسی پارٹی کے اندر رول اور ریگولیشن کے اندر بن جاتا ہے تو کیا فائدہ اس طرح کے پارٹی کو سیلیکٹ کرنا کہ جب آپ کے شریعت یا آپ کے قانون کہیں رکھوالی نہیں کر سکے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ جو پولیٹکس کھیل رہی ہے اے اے ایم اس بار بڑی غزب کی پولیٹکس کھیل رہی ہے بڑی اچھی رائے نتی کر رہی ہے بڑا سوچ سمجھ کر رہی ہے پلان کے ساتھ کر رہی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی ان کو دیکھنے کوئی ملے گا یعنی کہ کل ملا کر اے 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 ایم کا یہ کہنا ہے کہ بہارکند جو ٹکر ہوگا وہ صرف بی جے پی vs اے اے ایم آئیم کے ہوگا لوگ پسند نہیں کریں گے کیونکہ پندے سال انہوں نے بھی دیکھ لیا پندے سال جدیل کا بھی دیکھا دونوں ایک طرح کی فلوف شو ہی پیش کیا اب ایک ہی ریزلٹ ہے یا تو اے 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 ایم کو اپنے اندر گھٹ بندن کے اندر شامل ہو جاؤ یہ یعنی کہ اے 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 ایم کو بھی شامل کرو مہا گھٹ بندن کے اندر ان کو انوائٹ کرو otherwise آپ پروبلم کے لیے تیار رہو آپ کیا کہتے ہیں کونس ایکسن مجلور بتائیے گا شاید جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے شکریہ جائے